سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سونیپٹ 24 کو سب سے پہلے لیٹسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے سونیپٹ کے گاؤں پوکھتلا میں بیتی دیر رات ہوت سمیں سنسنی بھیل گئی جب گاؤں کے کچھ لوگوں نے گاؤں کی مہیلہ سرپنچ کے پتی سومدت گامر ریشی راج اور اس کے گھر پر پنچائیتی زمین ویواد کو لے کر تابر توڑ گولیاں برسا دیں حالانکہ اس فائرنگ میں کسی کی جان تو نہیں گئی لیکن گاؤں میں دہشت کا ماحول بن گیا واردات کی سوچنا ملنے کے بعد سونیپٹ گرنوں تھانا پولیس کے ساتھ ساتھ کرائیم برانچ کی ٹیم بھی موقع پر پہنچی اور معاملے کی چانچ میں جڑ گئی سونیپٹ کے پوکھتلا میں تین مائی کو گاؤں کی پنچائیتی زمین کی وعائی کے لیے ٹھیک ہا چھوڑنے کی پرکریہ ہونی ہے اور اس سے پہلے گاؤں میں گولیوں کی گونج سے دہشت کا ماحول بن گیا کیونکہ گاؤں کے کچھ لوگ اب کی بار اس سمین کے لیے بولی لگانا چاہ رہے تھے لیکن گاؤں کے رہنے والے رشی راج نام کا ایک شخص بھی اس بولی میں شامل ہونے جا رہا تھا جس کے بعد کچھ گرامنوں نے پہلے تو سرپنچ پتی سوم دت پر فائرنگ کی اور اس کے بعد جو شخص رشی راج بولی میں شامل ہونے جا رہا تھا اور اس کے گھر پر بدباشوں نے تاور توڑ فائرنگ کر اور موقع سے فراہ ہو گئے حالانکہ سوجنا ملنے کے بعد سونیبت گرنور تھانا پولیس اور کرائن پرانچ کی ٹیم میں موقع پر پہنچی اور معاملے کی کم بھیرتا سے جانت میں جھوٹ گئی اس پورے معاملے میں سرپنچ پتی سوم دت کا کہنا ہے کہ گاؤں کی قریب ایک سو پچاس اکڑ زمین جو کی پنچائیتی ہے اس کا ایک سال کے لیے ٹھیکہ ہونا ہے جس کو لے کر گاؤں کے ہی حریندر اور جیٹینڈر اس پر ٹھیکہ نہ کرنے کا دباؤ بنا رہے تھے ریشی راج اب کی بار بولی لگانے کا اچھکتا جس کو لے کر انہوں نے اس وعدہ کو انچان کیا ہے کون خجز نے گولی چلائی ریندر، جیٹینڈر، ستھ پال، پرینکہ، اس کی گھر وڑی ریندرگی یہ تم نا پیچانے ہیں تین چار اور انہیں تھے جو نہیں پیچانے دوسری جواب کے ساتھ آپ کے اوپر بھی بولیاں چلیے ہیں وہ کہاں کی مانگ ہے وہاں میرے گرفت چلی ہے وہاں گیزی میرے گرفت کئی دن سے میرے کو چلنج کرے گا اگر جمین کی بولی نہیں کرے گا میں بولیاں نہیں رکیا تو وہی بھائی میں بلا کرے گا تو مار دیں گے تنا مجھے کو چلی ہے بہت دان جی اوڑا تم میرے کھلا آٹھ راؤنڈے لے گئے ایسے پھلا لے اور ٹھکو نالی نوڑی پڑی ان کا پتہ ہے نہیں کوئی دھمکی بھی دیا انہوں نے آدم کی تصاری یہ بیدی ڈالا ہے دبکی میں تھاڑی میں تھاڑی میں کھڑی 15 منٹ پہلے جب بھی میرے پاس پھون آیا اس کا بھی اگر بی تو پولیس کو کوئی شکایت تو جو پنچائت کی بولی ہے وہ کل ہونے سنسٹی کو یہ تو پاس تاریخ ہو سوچنا ملیتی 112 پر کی ملیتی چاہیے اور چوکی میں بھی سوچنا ملیتی تو وہاں چوکی انچار دیاں انہوں کے پر گئے تھے اور وہاں سے جو بھی اتنا ہوئی ہے اس میں دو سو تین نمبر دو سو چار نمبر جوہاں جلس کری دی اور اب اس کے جانس کی جاری ہے اور آروف میں بھی تلاش کری دی سر جو سرکنچ پر تھی ہے اس کا رو پہ کیوں سے بار بار دھمکیاں لگاتا رہی ہے آج بھی دھمکیاں ملیتی ہی جو ہے پہلے کسی پرکار کی دھمکی کی کوئی سوچنا پولس کے پاس نہیں اتنا ہوئی ہے تو اس بارے میں جو بھی آروف لگا رہا ہے وہ کی جانس کی جانس کی جانس کی جب آج جو دھمکی ملی ہے وہ بتا رہی ہے آج دھمکی ملی ہے سر کتنی تیمیں گٹھت کی گئی ہے اس نے گرفتاری کے لیے اس کے لیے ہم نے تین الگ الگ تیمیں گٹھت کری ہے اس نے سی آئیے کے لیے کیوں سے بھائی ہے کوشش یہ رہی ہے آروفیوں کا ٹھیک کرنا ہے سر کتنے راؤنڈ فائر کیے گئے تھے ان آروفیوں نے اس کے لیے بھی موٹا موٹا کہا نہیں جا سکتا ہے بھی لیکن سات سے دس کے لیے راؤنڈ فائر موسیقی